تھرما کول شیٹ اکثر الیکٹرونکس کے ساتھ ہمارے گھر میں آ جاتی ہے جسے ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو یہ آپ کے گھر میں بہت ہی کام آنے والی چیز ہے ریکوریشن آپ اس کے ساتھ بنا سکتی ہیں یا بہت ہی اچھی اچھی چیزیں بھی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی ہوم سٹائل کوکنگ چینل تو آج میں اپنے اسی چینل پہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہترین سی اس کا استعمال اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں بہترین سا استعمال آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں تو سول ایٹ سٹارٹ اچھا میرے پاس یہ تھرما کول کا شیٹ پڑی ہوئی تھی یہ کچھ الیکٹرونکس کے ساتھ میرے گھر میں آئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے تو میرے پاس یہ جو ایک بڑا پیس پڑا ہوا تھا نا تو اس کو میں نے کارٹ کے چھوٹے پیس کر لیے اور ایک اتنا ہی اس کا ایک پیس بنا لیا جو اسی سائز کا تھا جو سائز میرے پیچھے نیچے بیس میں ہے ٹھیک ہے جو بیس کے میں نے تھرما کول کی شیٹ ہے نا اسی سائز کا میں نے اوپر کا کٹ کے تو اس کو مختلف جو ٹکروں میں اس کو جوڑ لیے گلو گن ہی استعمال کر لیں آپ کیونکہ تھرما کول کو نا وائنڈ کرنے کے لیے گلو گن بیسٹ ہے اچھا اب آپ نے اس کو گلو گن کی مدد سے جوڑ لینا ہے اس کے پیسز کو ٹھیک ہے یہ میرے پیسز کو جوڑتی گئی ہوں اور جو اس کے اندر جو خالی سپیس تھی اس کو بھی میں نے گلو گن کی مدد سے فیل کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ بہترین سا اور مضبوط سا ہمارا ایک سیٹنگ اورگنائزر بن جائے ٹھیک ہے یہ ایک سیٹنگ اورگنائزر میں بناؤں گی ٹھیک ہے یہ جو کہ بچوں کی کام آئے گا بڑوں کی کام آئے گا جس طرح مرضی آپ اس کو استعمال کریں آگے گھر کی یہ بہت ہی زیادہ یوسفل تھنگ بننے والی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے تھرماکول کے جتنے بھی پیسیز تھے اس کو اس کی اندر فیلنگ کر لیے کاٹتے جائیں اور فیلنگ کرتے جائیں جو ایکسس ہوگا اس کو آپ کاٹ لیں ٹھیک ہے ایزی لی کر جاتا ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے بلکل بہت آسانی سے آپ اس کو بنا لے گی اچھا جس طرح کے مرضی اگر آپ کے پاس کسی اور ڈیزائن کے تھرماکول کے شیٹس ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو اس طرح بنا سکتی ہیں آپ اس کی فیلنگ جو ہے وہ کرتی جائیں ٹھیک ہے جو اس کی اندر فیلنگ نہیں نہ ہوتی وہ آپ کرتی جائیں تو یہاں پہ میں نے اس کی فیلنگ کر لی ہے جس کی وجہ سے یہ بلکل ایک مضبوط سا ایک پیس ہمارے پاس بن کر ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے فیلنگ کرتے وقت کوئی بھی ٹکرے پکڑتے جائیں یہ آپ اس میں اتنی جلدی سے سٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ مضبوط نہیں ہے بس اب آپ نے یہ جو نیچے کا جو سکیئر پیس تھا جو بڑا پیس بیس کا جو بڑا پیس تھا اس کے اوپر ہم نے اس کو سٹک کر دینا ہے چپکا دینا ہے ٹھیک ہے دونوں سائیڈوں سے ایک پکڑ کے ہم نے اس کو سٹک کرنا ہے گلوگن کی مدد سے ہی کیونکہ گلوگن جو ہے اس کو بہت اچھے سے بائنڈ کر دیتی ہے تو یہاں پہ میں نے گلوگن کی مدد سے اس کو اچھی طرح سٹک کر لیا ہے اچھا یہاں پہ سٹک کر لینے کے بعد ہم نے جو اس کے ایکسٹرا ایجیز جو ہوں گے وہ بھی کاٹ لیں گے یہاں پہ دیکھیں جی گلوگن میں نے اچھی طرح اس کے اوپر لگا دی ہے تاکہ کہیں سے بھی یہ رہنا جائے دونوں جگہ سے دونوں سائیڈوں سے پکڑ کے آپ نے اس کو اچھی طرح سٹک کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اس کی خالی جگہ ہے اس کو بھی ہم فیل کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا خالی رہنے نہ دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ زیادہ مضبوط سا ارگنائزر بن جائے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ہر جگہ سے اچھی طرح گلوگن کے مطلب سے مضبوط کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سٹک ہو جائے یہاں پہ اب تھوڑی سی خلاب آکی ہے یہاں پہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ تو یہ بھی میں اس کو تھرماکول کا باریک سا پیس کاٹ کے اس کے اوپر لگا دوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی فیل کرتی چاہوں گی ایسی سا میتھرڈ ہے آپ اس کے ساتھ بہترین سا بہت ہی یوزفول سا ارگنائزر بنا لیں گی جو کی چوبیس گھنٹے آپ کی استعمال میں ہی آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ بیکار سی چیز آپ کی بہت کام آنے والی ہے تو بس آپ نے اس کو اچھی طرح سٹک کر لیا ہے اب میرے پاس یہ کپڑا پڑاوا تھا جس کے سائٹ پہ تھوڑی سی ایمبرویڈری تھی تو وہ جو ایمبرویڈری والا جو پیس ہے اس کو میں نے میرے کر لیا ہے ٹھیک ہے میرے میں آپ کی اپنی حساب سے ہوگی جتنی بھی اس کی میرے میں ہوتی ہے ایکزیکٹ میرے میں پہ آپ نے چیز ٹیپ کی مدد سے میرے کر کے آپ نے اتنا ہی پیس کارٹ لینا ہے ٹھیک ہے بہت ایزی سا میں تردہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے اس کو میرے کر کے کارٹ لینا ہے ڈیفرنٹ میرمنٹ ہوگی ضروری نہیں میرا جو بنا ہے اس کی کے ساتھ سے آپ کا بھی بنے ٹھیک ہے آپ کی ہو سکتے اسے چھوٹا بنے اسے بڑا بنے ٹھیک ہے اچھا آپ نے اس کو کارٹ لینے کے بعد اس کے جو کنارے ہیں جو دوسرا جو پیس ہوگا اس کو بھی آپ نے میرے کر کے تھوڑا سا چار پانچ انچ بڑا رکھے تاکہ اندر سے فالڈنگ ہو جائے آپ نے اس کو سی دینا ہے اور یہ آپ کا ایک سیٹنگ اورگنائزر ایک آپ کا سیٹنگ ڈیس تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جیس پہ آپ بچے پیٹھیں بڑے بیٹھیں یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں بہت مضبوط بن کر تیار ہوگا یہ تھی چھوٹسی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھانکیو اللہ حافظ